رشتہ برسوں میں جو سیلری کلاس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہے آپ نے اپر سلاب کو تو نہیں چھیڑا مگر دو سلاب آپس میں ضرور مرج ہوئی ہیں اور پھر ٹیکس بھی بڑھا دیا کہ جب آپ ستر ارب روپے جو کہ ریپورٹ ہوا ٹاگٹ کر رہے ہوں اس کا مطلب ہے آپ کوئی بیس پچیس فیصد ایکسٹرا اسی تنخوادار طبقے سے نکالنے کو ٹاگٹ کر رہے ہیں تو آپ نے تو بوجھ بڑھا ہے اس تنخوادار طبقے پر اگر پرائیوٹ سیکٹر پر بات کریں تو دو سالوں میں کوئی پیتالیس فیصد کا انفلیشنری امپیکٹ ہے ان کے اوپر جو سیلری ان کے انکریزز ہیں وہ دس پندرہ فیصد سے اوپر نہیں ہیں اور جب آپ ٹیکس بھی بڑھا دیتے ہیں تو ان کے لیے تو ریل ویجز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک نیگٹیو نمبر ہے دو تین سالوں میں اگریٹ سر میں نے اسی لیے جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہا کہ شاید جس قسم کی جو سپورٹ جس قسم کی ریلیف پرائیم منسٹر شباز شریف اور یہ گورنمنٹ دینا چاہتی تھی شاید نہیں دے سکی پر میرے پر اس سے کہیں بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف کا فریم ورک رسک نہ کروں تاکہ وہ اس سے کہیں بڑی تکلیف تھی جو ہمارے سامنے آ سکتی تھی تو مگر اس کے باوجود ہم نے لیمیٹڈ سپیس کے باوجود اگر ساڑھے تین ہزار ارب کا ٹیکسیشن میجر زیادہ کی ہیں اور اس کے اندر ستر ارب کی آپ نے صرف اور صرف سیلریڈ کلاس کے اوپر اس کا انسیڈنس ڈالا ہے تو ہم نے کم از کم اس کو کافی حد تکر شیلڈ کی ہے اب جو دو باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دو مسئلے تھے ایک تو یہ تھا کہ کمزور ترین طبقہ جو ہے اس کے اوپر جو مہنگائی نے جو اس کی جینہ اجیرن کیا ہوا تھا پچھلے دو سال میں اس کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے مطلب لوہس سلیب کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہائیس سلیب جس کی وجہ سے آپ ٹیلنٹ کو بلیڈ کر رہے تھے جس کی وجہ سے دس لاکھ بندہ سالانہ امیگریٹ کر رہا تھا اور پاکستان میں برین ڈیرین ہو رہا تھا آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے تو ہم ان دونوں چیزوں کو کس طرح ٹیکل کی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں برین ڈرین کو رکنے کے لیے جو آپ کا سیلنگ تھی 35% کی اس کو چینج نہیں کیا گیا آپ 5 لاکھ مہانہ جو کماتے تھے وہ 35% کی کیٹیگری میں فال کرتے تھے آپ نے 3 لاکھ 42,000 کر دیا تو آپ نے وہ اپر سلیب کو بچانے کے لیے کہ وہ باہر نہ چلے جائیں آپ نے درمیان میں بہت بری طریقے سے متاثر کر دیا سر نہیں سر لیٹ می پہلے کلوز کے جو غریب ترین لوگ تھے اس کے اوپر کس طرح سے شیلڈ کیا گیا ہے اگر کسی آدمی کی شازیب صاحب ایک لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے تو یہ جو ٹیکس سلیبز کو ریوائز کیا گیا ہے یہ جو ریٹس کو ریوائز کیا گیا ہے اڈیشنل لوٹ ہزار پندرہ سو روپے کا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنک ہماری خواہش تو تھی کہ ان کو اس سے بھی پروٹیکٹ کر لیں بات ایٹ اس ناٹ سمتھنگ دیکھے نا صاحب مگر جتنی مہنگائی ہے جس حساب سے روپے گرا ہے آپ کو یہ جو جتنی مہنگائی ہے جس حساب سے روپے گرا ہے جو لویس لیب ہے اسے پچاس زار سے بڑھا کر اوپر کرنا چاہیے تھا یا پچاس زار سے رکھتے ہوئے پچاس زار اور ایک لاکھ کے درمیانی ریٹ بڑھا دینا چاہیے تھا میں نے تو پہلے کنسیڈ کیا کہ جس طرح سے ہم کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے پر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی اتنی بری پوزیشن نہیں ہے جس کے اوپر آپ دیں کیونکہ آئی ایم ایف کا فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے